دوستو آج ہم بات کریں گے علماء ہندوستان کے بارے میں کیا بول گیا علاو دین رضویت تو اتنے بڑے علماء کے بارے میں بات کرے گا جی ہاں میرے دوست میں ہندوستان کے علماء کے اوپر بات کرنے والا ہوں کیونکہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پورے چودہ سو چالیس سال ہو گئے ہیں اور اس دین کو چودہ سو چالیس سال ہونے کے باوزود بھی علماء آپس میں فائٹ کر رہے ہیں ابھی تک سلزان ہی پایا ہے یہ فرقہ کا فائٹ یہ ہے صحیح یا وہ ہے صحیح مطلب سنی وحابی یہ کیا بول گیا میں ہندوستان کی نظر میں تو صرف اور صرف دو ہی فرقے ہیں سنی اور شیعہ دو ہی فرقے ہیں لیکن پھر بھی یہ فائٹ کیوں ہو رہا ہے سنی اور وحابی میں مطلب بریلوی میں اور وحابی میں اور دیواندی میں یہ تینوں میں فائٹ آج بھی ہوتا رہتا ہے اسی پہ میں آپ کو ایک ایسا کلپ دیکھاتا ہوں پہلی یہ کلپ دیکھو اس کے بعد میں اپنا کاروائی سٹارٹ کروں گا یہ کلپ دیکھ کر میرا خون کھول گیا اگر تم یہ دکھا دو کہ رسول نے میلاد منانے کا حکم دیا ہے تو دکھاؤ ہم بھی منائیں گے مرنے کے بعد چالیسوں حضور صحابہ یا طابعین نے منائے ہو تو دکھاؤ ہم بھی منائیں گے کوئی دوست ولی اتقال کر جائے سالانہ عرص مت کرنا دکھاؤ نبی صحابہ طابعین سب سے بڑے ولی تھے اگر ان کا سالانہ عرص منایا گیا ہو تو دکھاؤ ہم بھی منائیں گے اللہ نے نہیں روکا رسول اللہ نے نہیں روکا اللہ نے کیوں ٹوکا اللہ نے حکم نہیں دیا رسول اللہ نے نہیں کیا اور صحابہ طابعین نے نہیں منایا یہ پیٹ کے پجاری کیوں بناتے ہیں پیٹ کے خاطر بیدعات ایجاد کرنے والے پیٹ کے پجاریاں سے ایک کم عمر کا نوزوان مولوی اپنے سے عمر میں بہت بڑے مولانا کے بارے میں اس کی تقریر سے بات نکال کے اس کے اوپر اپنا ریاکشن دے رہے ہیں کہ تم ملاد دیکھا دو ہم ملاد کریں گے تو اتنے دنوں سے دنیا میں دین کیسے فیل آئے بھائی خدا کا ذکر کرنا یہی تو ملاد ہوتا ہے نا خدا کا ذکر کرنا ان کے رسول کا ذکر کرنا یہی تو ملاد ہوتا ہے نا یہ کیا ابھی تک ثابت نہیں ہو پایا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں یہ جتنے جو مولانا ہے جو تینوں فائٹ جو کر رہے ہیں تو سوسل میڈیا وہ فائٹ کر رہے ہیں آج کل سوسل میڈیا پہ ہر کوئی پکا سچا مسلمان دکھائے دے گا کوئی کٹر سنی دکھائے دے گا کوئی کٹر دیوندی دکھائے دے گا کوئی کٹر وہاں بھی دیکھائے دے گا تو یہ سوسل میڈیا پہ ایک دوسری کی تقریر کا کلپ نگالتے ہیں اور اس پہ اپنا ریاکشن دینے والو چاہیے کہ یہ آپس کے جھگرے کو سلجھا لو اور یہ جھگرہ نہیں سلجھے گا تو کون ہے صحیح اور کون ہے غلط کون ہے جھوٹا کون ہے سچا نا یہ جتنے بھی علماء ہے نا ایک بار میٹنگ کر لو ایک بار کیا بولتے ہیں مناظرہ کر لو مناظرہ کر لو ایک بار اور ثبوت و حوالہ کے ساتھ ایک پر مناظرہ کر لو نا کب تک یہ فائٹ کرتے رہو گئے مولوی نمان لوگ آپ گالیوں سے بھاعت کرنے لگے ہیں لیکن چودہ سو چھالیس سال ہونے کے بعد جود بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا ہے مطلب آج کوئی یہ ثبوت مانگ رہا ہے کہ بھائی تم یہ دیکھا دو کہ ملاد کہاں سے ثابت ہے اور کیوں کہہ رہا ہے کہ تم یہ بتا دو کہ ملاد منع کہاں ہے سبوت مانگنے والے لپر جھنڈو ملانا ہو جو ہر بات کا سبوت مانگتے ہیں کہ سبوت دیکھا تو ہم یہ چیزیں کریں گے تو بہت ایسا کام ہو رہا ہے اس دور میں جو حضور کے زمانے میں ہوا نہیں کرتا تھا اور اس زمانے میں وہ چیزوں کو جائد سمجھ کے کر رہے کی نہیں کر رہے اور نہیں کر رہے نا ہو لپر جھنڈو ملانا ہو تو سنو میں بتاتا ہوں کیسے آپ کو یاد دلا رہا حضور کے زمانے میں مدرسہ کا کمپڈیشن پال کے رکھے ہو مدرسہ کا کمپڈیشن وہ کوئی بہت بڑا مدرسہ دارول علم دیوان تھے کوئی بہت بڑا مدرسہ دارول علم ندوہ ہے کوئی بہت بڑا مدرسہ دارول علم اشرفیہ ہے تو اس کا کمپڈیشن کیوں پال رکھا ہے جب سبوت مانگتے ہیں تو سبوت دیکھا تو حضور کے زمانے میں اتنا بڑا بڑا مدرسہ ہوا کرتا تھا جو آج بڑے بڑے مدرسہ کھول کے رکھے ہو سبوت دیکھا دو ہر بات کا سبوت مانگنے والے لپر جھنڈ دوو بتاؤ سبوت اور یہی نہیں ابھی اور سنو نا حضور کے زمانے میں قرآن شریف کا کتابی سکل تھا سبوت دو پھر کتابی سکل نہیں تھا تو تم کتاب میں قرآن شریف کو کیوں اٹھال کر اس کو تلاوت کر کے سواب کمارے ہو سبوت دیکھا دو قرآن شریف کا حدیث شریف کتاب کی شکل میں حضور کے زمانے میں تھا پھر وہ کتابیں پر کر ان کو حدیث کا نام کس نے دیا ہے ہم اور آپ نے دیا ہے نظر مصطفیٰ کے زبان سے نکلا ہو وہ حدیث ہے یہ سمجھ میں آتی ہے لیکن کتاب کی شکل میں نہیں اور سبوت مانگنے والے لپر جھنڈ ہو مجھے یہ دیکھا دو حضور کے زمانے میں ترابی کی نماز کیا زمانت کے ساتھ ہوا لیکن اس دور میں ترابی کی نماز زمانت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کیا یہ گناہ ہے حضور کے زمانے میں ترابی کی زمانت تو نہیں ہوا کرتی تھی پھر کیوں ہوا تو بہت ایسی چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی اور اس دور میں ہو رہی ہے اور جہن کھلو آپ کا جیسے کہ پکے کا محضیت تو نہیں تھا پھر پکے کی محضیت منا کر اس میں اے سی اور پنکھے کا مزا اٹھا رہے ہو اور حضور کے زمانے میں تو کچھے مانٹی کا محضیت ہوا کرتا تھا لیکن تمہارے زمانے میں پکے ایٹ کا اور ایسی لگا ہوا ایر کنڈیشن مزید ہے تو اس چیز کا ثبوت دیکھا دو جب ثبوت نہیں ہے تو کیوں ایر کنڈیشن مزید بنا کر رکھے ہو تو حضور کے زمانے میں بہت ایسا کام نہیں ہو رہا تھا جو اس زمانے میں جائد سمجھ کر اور سباب سمجھ کے کر رہے ہیں جیسے کہ مزید میں محق سے آزان دینا محق سے نمازیں پڑھانا یہ حضور کا زمانے میں ہوا پھر ثبوت نہیں ہے تو کیوں یہ لپر جھنڈ ہو اس کا تم ثبوت ڈھونڈ رہے ہو تو ناتے مصطفیٰ کی محفل صدار ہوتا ہے تو اس کا تم ثبوت ڈھونڈ رہے ہو تو یہ کس طریقے کا خوپڑی ہے جو اس طریقے کا بات کر رہے ہیں ہر چیزوں کا ثبوت مانگتے ہیں اور چودہ سو سال چودہ سو چھالیس سال گزر گیا ہے اور ابھی تک یہ جھگرا سلزان ہی پائے تو ہے پاور ہے گودہ تو ایک بار پھر سے بیٹھا کر لو نا ایک بڑا مناظرہ کر لو نا اور پڑے ہندوستان کے اور دیگر اور بھی کنٹری کے بڑے بڑے لوگ مل کے مناظرہ کر لو نا ایک بار آپس میں فائٹ کر کے مریض آو نا اور یہی نہیں ابھی اور سنو نا جب حضور نے کہہ دیا کہ ہماری امت 73 فرقوں میں بٹے گی تو پھر پورے دنیا کی کوئی بھی طاقت مل کر ایک پلیٹ فارم پر کرنا چاہے گے نا تو یہ فرقہ ایک زگہ ہو نہیں پائے گی اگر ایک زگہ ہو جائے گا نا تو زبانے مصطفہ جھوٹی ہو جائے گی تو جب حضور نے کہہ دیا کہ ہماری امت 73 فرقوں میں بٹے جائے گی اور ایک زندتی ہے اس کے تفسیر میں میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ یہ بات کرنے والمہ ہے والمہ ہے وہی یہ بات کر سکتے ہیں ہم لوگ تھوڑی نہ کر سکتے ہیں ہم تو بس ان کی ان کی سنیں گے یہ ان کو بکڑا ہے یہ ان کو بکڑا ہے یہ ان کو سنا رہا ہے کوئی بولا اس کا ثبوت دکھا تو کوئی بولا یہ کر رہا ہے یہ ہونی چاہیے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے یہ ہی فائٹ کرتے رہو سارے جندے کہ آپ سوسل میڈیا پہ آگئی ہے آپ تو سارے دنیا جانتے کیا یہ لوگ تو آپس ہیں بہت اچھا فائٹ کر رہے بہت اچھا لہ رہا ہے مطلب سوسل میڈیا پہ اس طریقے کا کلپ نکال نکال کے مزا اٹھایا تا رہا ہے ایک عالم دوسرے عالم کو گالی دے رہا ہے یہ صبح دے رہا ہے اور ایک عام آدمی میں ان کے خلاف کچھ بول دوں تو یہ لوگ پھر میرے اوپر انگلی اٹھانے آئیں گا رہے تو کون ہوتا ہے بڑے عالم کو گالی بولنے والا کیوں نہ ہوتا ہوں بھائی میں دیکھ رہا ہوں میں خوشی بول سکتا ہوں میں عوام ہوں میں پوچھ سکتا ہوں سوال تو یہ ملے سے میرا سوال ہے جو اس طریقے کا جو پوچھ رہنا پوچھ رہنا کی ثبوت دیکھا دو ان سے میں یہ بات کر رہا ہوں میں ایک دم نیوٹرل ہو کے نہیں دوبندی کی فیور میں نوبریلی کی فیور میں نہیں وہابی کی فیور میں ایک دم نیوٹرل ہو کے میں میں اپنا رائے بچھار آپ کے سامنے رکھا ہوں اور یہ علماؤں سے میں پوچھ رہا ہوں جو ٹپرنڈ وازی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کلیپ نکال کے اس کے اوپر روشٹنگ کر رہے ہیں سب کے سب ابھی کیری مینٹی بنیں گے کیری مینٹی بنیں گے روشٹنگ کریں گے کیری مینٹی ایک فیلم اسٹار کا روشٹنگ کرتے ہیں یوٹیوبر کا روشٹنگ کرتے ہیں کمیڈیاں کا روشٹنگ کرتے ہیں اب یہ مولانا لوگ ان کی ایڈیا پر چل کر ان کا فرمولا لے کر یہ لوگ آپ مولانا کو روشٹ کریں گے مولانا کی باتوں میں سے خامیہ نکال کے عوام کو دکھائیں گے جو عوام مولانا کی عزت کر رہا ہوتا ہے وہ عوام کے نظر میں مولانا کی عزت گر جاتی ہے اور یوں 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 لائک 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 کیا بول گیا کیا بول گیا کیا بول گیا یہ ہے مطلب ایک مولانا دوسرے مولانا کی بات سن کر ان کی باتوں کا خامیہ نکال کیا بول گیا رہے بھائی کال کر لو ان کو ان سے ثابت مانگ لو ان سے حوالہ مانگ لو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤنا کی یہ بات تم نے کہاں سے کہی ہے کہاں سے یہ ثابت ثابت ہے کر لو نبات یہ دنیا کے سامنے نمائشی کر رہے ہو اور ایسی پورے دنیا کے سامنے پیٹے جا رہے ہو مارے جا رہے کون مارے جا رہے ہیں مسلمان مارے جا رہے کی نہیں مارے جا رہے یوپی میں آئے دن مسلمان کو بس زوم دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے مذہب کے لوگ اسلام کے بارے میں جو بھاریکیاں نکال رہے ہوتے ہیں نا ایسی ویڈیو دیکھ کر وہ ان کے اندر خامیاں نکال دیتے ہیں کہ یہ لوگ آپس مل رہے ہیں اب تم بتاؤ میں نے آزان کی بات کر رہی کہ میک سے ان کا ثبوت ثابت نہیں ہے تو پھر میک سے آزان کیوں دے رہے ہو میں ان کو جائز سمجھ کے کر رہے ہیں میک سے نماز پرنے کا ثبوت نہیں ہے لیکن ان کو جائز سمجھ کے مسجد میں پانچ وقت کی نماز پر رہی ہے بہت ساری مسجد میں پانچ پیسیڈ ایسی مسجد ہے جس میں میک کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو یہ باتیں گہر مذہب تک جو جائے گی گہر مسلم تک جو جائے گی اور ان کے جھگروں میں پیسے جاتے ہیں عوام مطلب دیکھو نہیں اور اتنا دینوں سے ملاد مصطفیٰ کی محفل سستی ہے اس میں خدا کا ذکر کیا جاتا ہے مطلب قرآن شریف پڑھتے ہیں وہاں پہ قرآن شریف پڑھتے ہیں ان کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں حدیث کی بات سناتے ہیں اور ان کا اب تک ثبوت نہیں مل پایا ہے تو یہ ہے ہم جیسے عوام تو ان کی باتوں سے پگلائی جائیں گے نا کہ اب تک ثبوت نہیں ہے اور اتنے دینوں سے جلسہ ہو رہا ہے ملاد ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے جلسہ کو لے کر ہم میلہ کریٹ کر دیتے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے جو میلہ کریٹ لگا دیا جاتا ہے جلسہ کے نام پہ وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن ملاد مصطفیٰ کرنا خدا کی ذکر کرنا رسول اللہ کی نات پرنا ان کا اب تک ثبوت نہیں مل پایا ہے ان کی نظر میں تو ہم جیسے عوام پگلائی رہے ہیں نا